موسیقی ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے کہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں بارہ پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے کوشش ہے کہ جن لاشوں کی شناکت ہو سکے سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے پاکستان میں یونانی سفارت خانے نے کشتی کے ثانیہیں کی تفصیلات جاری کر دی کہا اب تک 78 میتوں کو وصول کیا گیا ہے شناکت کے لیے دین اے ٹیسٹ کیے جائیں گے اخوام متحدہ نے حادثے ملاپتہ تمام افراد کی ہلاکت کا خطشہ ظاہر کر دیا یونان میں مہاجرین کے حق میں مزائرہ کشتی حادثے میں جانباق افراد سے زارے ہمدردی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے حادثے میں بچنے والے پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ پانچ دن کشتی کھلے سمندر میں خراب رہی جہاز نے کشتی کو کھینچا تو جھٹکے سے ڈوب گئے سمندری طوفان ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا کل سے مکمل ختم ہو جائے گا سمندری طوفان کے سائیڈ افریکٹس جاری جنوبی سندھ طوفانی بارشوں میں شدید متاثر دھر پارکر کے راکھے ننگ پارکر میں دو سو انسٹھ و مٹھی میں ایک سو چھانویں میلی میٹر تک بارش ریکارڈ ہوئی کرٹی بندر میں زندگی معمول پرانے لگی بازار کھر گیا کشتیاں سفر کے لیے تیار ساحلی علاقوں میں پاک بہریہ کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری طوفان ٹلنے پر کراچی میں بھی ساحل سے رفعہ ایک سو چب والیس اٹھا لی گئی ٹی ایل پی کے مطالبات سے اتفاق ہے غریبوں کی زندگی آسان کرنا ہمارا منشور ہے وزیر داقلہ رانہ سنہ کی ٹی ایل پی رینماوں کے ہمرا پریس کونفرنس کہا نامو سے رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے مطالبات پر پیشرفت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے رعوف صدقی نے دل کی لگی کہہ دی کہا چار سال سے ایمکی امنہ نماؤں کی کیسز ختم نہیں کیے جا رہے ان کو خوف تھا کیسز ختم کیے تو کہیں یہ اتحاد سے نکل نہ جائیں ملک میں مہنگائی نے عوام کو کنگال کر دیا آٹا، ڈال، تیل، دودھ اور چاول کی خیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر بڑھنے لگی پیٹرول بھی سستانہ ہوا الٹا بجلی مہنگی کر دی گئی شیعریوں کا کہنا ہے کہ کچن چرانا مشکل ہو چکا ہے بچوں کی تعلیم اور علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائے سانے ہیں نو مئی کا ایک اور شرپسند گرفتار محمد علیاس گاؤں ماندیش کا رہائشوی ہے بھائی نے تمام وراز فاش کر دیئے کہا لوگوں سے درخواست ہے کہ فوج کے خلاف پرپیگینڈے میں شامل نہ ہوں سعودی عرب میں زلحج کا چاند کل نظر آنے کا امکان حج کا رکن آزم وفوق عرفہ ستائیس جون اور عیدالعزہ اٹھائیس جون کو متوقع ہے تیز ہم آئیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بی پورچوائی کی ٹرانسویشن بول رہا ہے سف سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سف سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بندہ کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سب آب ستاون بیشت عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیوں کہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے